موسیقی اسلام علیکم نمستے سشری کال ویلکم ٹو رانا ویلوگ کاسٹ پیارے دوستو آج ہم لوگ اپنے اس ویلوگ میں پولینڈ کے بینیفٹس کے بارے میں بات کریں گے آپ کو سب سے کم پیسوں میں پولینڈ کا ویزا ملے گا یورپ کے جتنے بھی کنٹریز ہیں سب سے سستہ ویزا پولینڈ کے اور آپ کسی کنسلٹ کے تھوہ آتے ہیں تو وہ آپ کے لئے زیادہ مفید رہے گا اس میں پیسے بھی آپ کے کم لگیں گے اور آپ کی پروفائل جو ڈاکومنٹس ہوگے اس میں بھی کوئی ایشو نہیں آئے گا جب آپ پولینڈ کی امبیسی میں اپنے ڈاکومنٹس جمع کروانے جائیں گے وہاں پہ صرف اور صرف آپ کے وہ ڈاکومنٹس ہی جمع کریں گے پولینڈ کا انٹرویو نہیں ہوگا پولینڈ میں آنے کے لئے آپ کو انٹرویو دینے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی آپ کو کوئی لینگویج سیکھنے کی ضرورت ہے آپ پڑے لکھیں ہیں یا پڑے لکھیں نہیں ہیں آپ پھر بھی پولینڈ میں آ سکتے ہیں آ کے کام کر سکتے ہیں اور یہاں پہ آنے کے بعد آپ کو فری پک اپ ملے گا ائرپورٹ سے کمپنی کی طرف سے فری اکاموڈیشن فری ٹرانسپورٹ فار دا ورک اور فری میل اٹ ورک اور فری میڈیکل انشورز امپلوئیس کی طرف سے ملے گی آپ کو اس کے بعد آپ یہاں پہ کبھی بھی اپنا کام چینج کر سکتے ہیں آپ کو ایک کام کر رہے ہیں وہ آپ کو اچھا نہیں لگ رہا تو آپ دوسرا کام چینج کر سکتے ہیں اس میں یہ ہوگا کہ آپ نے پہلی کمپنی کو ریزائن دینا ہے ایک مہینہ پہلے اور ان کے پاس آپ نے تیس دن کام کرنا ہے تیس دن کے بعد آپ اپنی کمپنی چینج کر سکتے ہیں دوسری کمپنی میں جہاں آپ کے آپ کو ان سے آفر لیٹر لینا ہوگا اور ورک پرمنٹ ان سے نکلوا کے آپ کام کر سکتے ہیں اور یہاں پہ آپ کے پاس اگر پول اینڈ کا ویزہ سکس منتے کے بعد آپ یہاں پہ ٹی آر سی کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں اس سے پہلے بھی کر سکتے ہیں ٹی آر سی کارڈ آپ کا ملنے کے بعد آپ اپنے ہوم ٹون کبھی بھی آ جا سکتے ہیں اور اگر آپ کے پاس ٹی آر سی کارڈ نہیں بھی ہے آپ کے پاس ملٹیپل ویزہ ہیں تو آپ پھر بھی اپنے ہوم ٹون جا سکتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پہ اگر آپ کے پاس پول اینڈ کا ویزہ ہے ٹی آر سی کارڈ ہے یا پی آر ہے تو آپ یہاں پہ شینجن کنٹریز کے اندر تقریباً ستائیس کنٹری ہیں وہاں پہ آپ ویزہ کر سکتے ہیں وہاں پہ آپ کام نہیں کر سکتے ہیں وہاں پہ آپ کو کام کرنے کے لیے وہاں کا آپ کو ورک پرمنٹ لینا پڑے گا جیسا بھی آپ کے پاس ایکسپیڈینس ہے یا نہیں ہے پھر بھی آپ کو ایزیلی جاب مل سکتی ہے اور میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ انفارمیشن اچھی لگی ہوگی اس کے علاوہ آپ کو کوئی بھی کوئیسٹن وہ آپ مجھے کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں یا اس ویڈیو کے نیچے ڈسکرپشن میں میرے انسٹراغرام کا لنک ہے وہاں پہ آپ مجھے فالو کر کے میسج کر سکتے ہیں کوئی بھی آپ کو پرسنل انفارمیشن لینی ہو اور میرے پاس ہوگی تو میں آپ کو ضرور دوں گا میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو لاسٹ میں یہی ہے آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو آگے اپنے دوستوں کا ساتھ شیئر کریں ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ بے بے